بسم اللہ الرحمن الرحیم میری امی کو اب ہر وقت میری شادی کی فکر لگی رہتی کیونکہ میں ستائی سال کو ہو چکا تھا مہلے والے اور اس در امی سے ہر دم یہی پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر بیٹے کی شادی کب کرو گی امی چکر جایا کرتی کیونکہ میں کوئی مناسب جوب ڈونڈنے میں نکام رہا تھا ابھی چند ہفتے قبل ہی مجھے ایک ریسٹرون میں جوب ملکی تنخواہ بھی اچھی لگی تھی مگر مسئلہ یہ تھا کہ میری نائٹ ڈیوٹی تھی امی اب ہتھیلی پر سرسو جمع کر بیٹھے ہوئی تھی کہ بس وہ میری شادی پوری طور پر کر دے گی جبکہ میں انہیں سمجھا سمجھا کے تھا گیا کہ اب بھی مجھے شادی نہیں کرنی میری جو پکی ہو جائے اور میری ڈیوٹی بھی مناسب لگ جائے تب شادی کے مطلق بھی سوچ لیں گے مگر امی نے صاف کہہ جائے کہ میں رشتہ داروں کی باتوں سے اب تنگ آ چکی ہوں اس لیے اب تو ہر حال میں تمہاری شادی کر کے ہروں گی امی نے میری ایک نہ سنی ہو خودی لڑکی ڈون کا رشتہ بھی پکا کر دیا جبکہ میں تمہوں ہی دیکھتا رہ گیا میں نے احتجاج بھی کیا کہ امی میں شادی نہیں کرنا چاہتا امی گھنے لگی امی نے میرے لئے ایک ایسے گھر سے لڑکی ڈون رہی تھی جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں تھی ایک دن امی کہنے لگی کہ تم بہت ہی خوشن سی وہ تمہارے لئے میں نے چاند سی لڑکی ڈون رہی ہے جو ہر وقت بادلوں کے گھیرے میں رہتی ہے میں امی کی باس ان کے حیرانی ہو گیا کہ آخر ان کے بات کا مطلب کیا تھا میرے اس تفسار پر کہنے لگی کہ میں نے جس لڑکی سے تمہاری شادی کی ہے نا وہ پردہ کرتی ہے اسے اپنی رہنمائی کرنے کا شوق بہت ہے مجھے ایک ایسے ہی گھر کی لڑکی چاہیے تھی کیونکہ تم بھی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری جوان بہن ہوتے ہی گھر میں میں ایسی کوئی لڑکی نہیں لانا چاہتی تھی جو گھر کا مخاول ہی خراب کر دیتی اگر میں یوں کہوں کہ تمہاری بھی علاقوں میں ایک ہے تو یہ بھی کوئی غلط نہ ہوگا امی کے بات سن کر میں نے سر ہلا دیا میں اس شادی بات دلی طور پر راضی نہیں تھا اس لئے امی اس لڑکی کے حق میں جتنے بھی دلائل پیش کر دیتی میرا دل مومن ہونے والا تھا آخر میں نے اپنی دونوں تنخواہیں امی کے ہاتھ میں رکھ دی اس کے علاوہ مجھے کچھ علم ہم نہیں ہیں کہ انہوں نے کیسے پیسو کا انتظام کیا اور کیسے شادی کا سارا معاملہ نمٹایا اور آخر کر وہ میں دلہ بن کے یاسمن کے گھر کی جانا بروانہ ہو گیا جیسے ہی یاسمن کی گلی پر پہنچا مجھ بار یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ یہ بہت ہی کوئی غریب سے لوگ ہیں جب ہی تو انہوں نے سادگی سے شادی پر رضا مندی ظاہر کر دی اور کوئی لاکھوں کا لہنگا بھی نہیں کی تھا امی اپنی مرضی سے ہی پندرہ ہزار کا مناسب سا لہنگا لے آئی جسے یاسمن نے سار آنکھوں پہ رکھا خیر نہ کہا ہو گیا میری بیوی میرے پہلوں میں لاکر بٹھا دی گی چند رسمیں ہوئی اس کے بعد درکستی کا شور مچنیا کا یوں رات ہونے سے پہلے پہلے ہم بھراد لے کے واپس لوٹا ہے امی نے بھی کچھ رسمیں کی اور اپنے دل کے ارمان پورے کی پھر ہم دونوں میاں بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر باہر چلے گی امی نے اپنا سونا توڑ کر مجھے ایک انگوٹھی بنا کر دی اور کہا تھا کہ شادی کی رات اپنی بیوی کو ضرور دینا عورتوں کو موندکھائی کہ توفے کا بہت شوق ہوتا ہے میں نے اس یاسمن کا گنگوٹ اٹھایا تو ایک رمیہ کے لیے اس کے حسن دیکھے دھنگی رہ گیا وہ تصفیر جو مجھے امی نے دکھائی تھی وہ تو میری بیوی کے حسن کے آگے کچھ بھی نہیں تھی یاسمن بہت ہی کم ارمار اور خوبصوری لڑکی تھی میں مسکرا کر بولا یاسمن تم بہت پیاری ہو میری یہ باس ان کا جیسے وہ جی اٹھی ہو وہ بہت شرماتی تھی میں نے انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو فضل درس کی اب مجھے اس بات پر یقین آگیا کہ امی نے یاسمن کے مطلق جو کچھ بتایا تھا وہ سب ٹھیک تھا میری بیوی سچ میں بہت اچھی تھی میں اسے تحفظ کا احساس دلانے کی پوری کوشش کہہ رہا تھا تب کہیں جا کے اس کی جچک اتری تھی میں نے یاسمن سے کہا کہ میری امی جوانی میں بیوہ ہوگی تھی انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بہت مشکلوں سے پالا ہے میں چاہتا ہوں تمہارے آنے کے بعد ہمارے کرکا محول پہلے جیسا ہی پرسکون رہے مجھے لڑائی جگڑے بلکل بھی پسند نہیں تم کوشش کرنا تو میری امی کو اپنی امی سمجھنا اور میری بہن کو اپنی بہن کا درچہ دینے کی کوشش کرنا یاسمن بولی کہ آپ اس بات کی فکر مت کریں سہیر آپ کی امی نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اور میں احسان فراموش بلکل بھی نہیں میں تو اپنی بیوی کی بات سن کے حیران رہ گیا میں بولا تم کس قسم کے احسان کی بات کر رہی ہو امی تم پر کیا احسان کیا ہے اچانکہ یاسمن کے چہرے کی رنگدی سر پڑ گی وہ حق لاکر بولی میرا مطبع ہے میرا مطبع یہ نہیں تھا میں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی مگر مناسب الفاظ نہیں ملیتے میں نے سر ہلا دیا کیونکہ میں یاسمن کے کنڈیشن کو اچھی طرح سے سمجھ آیا تھا آج وہ بہت کنفیوز تھی اور ایسی حالت انسان سے الفاظ کی ہیر پھر بھی ہو جاتے ہیں ہیرام دنوں کی خوشیاں بری زندگی کا گاس ہو چکا تھا اگلے دن گھر میں بہت راش رہا تھا مالے کی عورتیں نئی نویلی دولن کو دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اور پھر شام میں ہمارا بلیمان تھا اس لیے یاسمن کے ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا پنک فراک میں یاسمن ابسرا لگ رہی تھی میرے دل ہی دل میں امی کو دع دی مگر اب میرے دل میں ایک الجن سی باقی تھی کچھ ایسا تھا جو مجھے مکمل طور پر خوشی بھی نہیں ہونے دے رہا تھا خیر فلیمان کی تقریب سے فارغ ہو کر ہم گھر چلے گئے یاسمن بہت خوش لگ رہی تھی کہنے لگی آج سب نے میری بہت تعریف کی میں بولا تم ہی ہو ہی تعریف کے قابل تو وہ بھی حاصلی پھر بولی ایک بات پوچھوں آپ سے میں نے بولا ہاں کیوں نہیں پوچھو وہ کہنے لگی میں نے محسوس کیا آپ بیٹھے پیٹھے اچانک کھو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگنے لگتے ہیں کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کریے ایک لمحے کے لیے تو دل میں خیال آیا کہ میں یاسمن کو سب سچ بتا دوں مگر پھر میں نے نفی میں سر ہلا دی مجھے علم تھا کہ اگر میں نے خود پر پردہ ہٹا دیا یاسمن میرے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی یاسمن کیا دنیا کی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے بارے میں جب ایسی بات سن لے گی تو وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی میں بولا نہیں بس سر میں تھوڑا سا درد ہے یاسمن بولی آپ لیٹ جائیں میں آپ کا سر تباہ دیتا ہوں اور دم بھی کر دیتا ہوں میں نے مدرسے سے سر درد کا دم سیکھا اور میں مسکرا دیا یاسمن میرے سر پر دم کرنے لگی اور اس کی مخروطی انگلیوں کی حرکت سے میں اپنے سارے دکھ درد بول چکا تھا خیر اگلے دن زیادہ مصروف نہیں تھا اس لیے مجھے اور میری بیوی کو ایک ساتھ وقت بتانے کا کافی موقع مل گیا میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی کہ میری نیری جواب لگی ہے اس حقیقت کے باوجود بھی میری شادی بھی ہے مجھے زیادہ چھوڑیاں نہیں ہوئی نہیں مجھے کل رات سے ملازمت پر جانا پڑے گا میں خود کو پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا کہ اب میری یہ بات سنتے ہی میری بیوی رونا دونا شروع کر دے گی میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اسے کیسے مناؤں میں نے سوچ لیا کہ میں اسے کہہ دوں گا کہ کل تمہیں پارک لے جاؤں گا تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں مگر میری بات سنکا تو یاسمین نے مسکرا کے سرحال آ دیا وہ کہنے لگی آپ کی ڈیوٹی ٹائم کیا ہے میں نے اسے بتایا تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ بھی فکر ہو جائیں اللہ آپ کی فادث کرے میں اپنا سا موں لے کے رہ گیا کیا نئی نویلی دولن اتھی آسانی سے راضی ہو جاتی ہے کہ اس کا شہر گھر چھوڑ کر خود ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے میں بدمزہ ہو گیا تھا خیر میں نے اس بات کو دل سے نکالنے کی کوشش کی یہ سوچ کر کے شاید میری بیوی نے یہ سب میرا دل رکھنے کیلئے کیا وہ مجھے اداس نہ کرنا چاہتی ہو یاسمین آئی ہوئی تھی وہ دوسروں کی خوشی کا خیار رکھتی تھی میری امی سے بہت پیار کرتی بہن سے بھی اس کی خوب دوستی ہوگی اس نے شادی کی رات کہی جانے والی باتوں میں مکمل طور پر عمل کیا رات کا کھانا بھی یاسمین نے بنایا وہ کہنے لگی آج سے کھانا میں ہی بناوں گی مگر میں نے محسوس کیا کہ آج یاسمین بہت بچین تھی اس کی نظریں بار بار گھڑی کی جانب جاری تھی جسے وہ کچھ کرنا چاہی تھی مگر میری وجہ سے وہ اپنا مقصد یا پایا تکمیل تک پہنچنا چاہتی ہو میں بولا یاسمین کیا بات ہے کچھ بچین سے لگ رہی وہ ہس دی اور بولی کہ ہاں دراصل میرا چاہ پینے کو دل چاہ رہا ہے مگر آپ باتیں کہا رہے تھے تو یوں چھوڑ کر جانا اچھا نہیں لگ رہا میں ہسا اور بولا یار چاہ پینے کا تو میرا بھی موڑا ہے چلو آؤ مل کر چاہ بناتے ہیں اپنی قسم دے کر بٹھا دیا بولی آپ کو میرے سر کی قسم آپ میرے سر کچھن میں مچائے میں بولا کیوں کیوں کیا ہو گیا یاسمین تم ایسی باتیں کہ قیاری کر رہی ہو وہ بولی کہ آپ میرے سر تاج ہیں وہ سر کے تاج ہیں آپ میرے ملزاج جی خدا ہیں آپ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں میں نے سر ہلا دی اور بولا کہ آہ تو تم نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا مگر آہندہ ایسا مت کرنا میں روایتی مرد نہیں ہوں اور بی بی کے ساتھ کام کر رہا ہوں کوئی حرج نہیں ہے وہ سر ہلا کر باہر نہیں کر گئی میں ٹی وی لگا کر بیٹھ کے اور خبر دیکھنے لگا یوں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آنے لگی وہ یاسمین تھی کہ آہی نہیں رہی تھی میں حیران تھا کہ چائے بنانے میں اتنی دیر کیسے لگتی ہے میں اٹھ کر باہر ہی جانے لگا تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور یاسمین کمرے میں آگئی وہ بہت گبرائی ہوئی تھی اس کا سانس بھی بہت تیز چال رہا تھا بولا یاسمین چائے بنانے میں تمہیں اتنے دیر کی ہوگی وقت کلاتے ہوئے بولی پھر بولی گیس بند تھی میں نے حیرت سے اس کی جنوب دیکھا پہلے تو کبھی گیس اس وقت بند نہیں ہوتی میں بولا یاسمین تم کچھ ڈری ہوئی لگ رہی ہو وہ ہس دی اور بولی میں اپنے ہی سائے سے ڈری تھی میں نے سہر ہلا دیا ہم دونوں نے ملکا چائے بنے مگر میں یاسمین کے عجیب سے رویہ کے مطلق سوچتا چلا جا رہا تھا نہ جانے وہ ایسی کیوں تھی عجیب عجیب سی حرکتیں کرتی میں یہ سوچتا کہ ابھی وہ کم عمر ہے نہ سمجھے شاید جب بھی وہ ایسی تھی خیر زندگی کا کام ہے چلنا تو چلتی ہی جا رہی تھی اب ہار رات ڈیوٹی پر جانے لگا میرا دل اب اداس ہو گیا کیونکہ میں پرانی روٹین پر واپس آ گیا تھا اس روٹین سے بہت ہی یادیں جڑی نہیں تھیں اب مجھے سادیا یاد آنے لگی تھی سادیا میری پہلی محبت وہ محرلے میں رہتی تھی ہم دونوں بہت عرصے سے ایک دوسری کی محبت میں گرفتار تھے میں نے تو اس سے شادی کا بھی وعدہ کر رکھا تھا بس مجھے کام کی تناشتی اب جو کام مل گیا تھا تو میں سادیا کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھنے لگا میں نے اشاروں کناؤں میں امی سے سادیا کا ذکر بھی کیا مگر امی تو مجھے گھور کر رہے گی وہ کہنے لگی کہ میں آج کے بعد تمہارے موں سے اس کا نام نہ سنو پورے محلے والے سادیا اور اس کی بہنوں کے مطلب سو سو باتیں کرتے ہیں ان کے لچھن اچھے نہیں ہیں اتنے فیشن کرتی ہیں کہ تو بہت بہت اب تمہاری تو نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے تم خود ہی بتاؤ مجھے کہ میں ساری رات جا کر اس کی پہرہ دری کیا کروں گی کیا مجھے امی سے اس کا دسخت الفاظ کی تو خود نہیں تھی وہ تو کبھی کسی کے مطلب کچھ بھی برا نہیں کہتی تھی میں مانا کہ سادیا واقعی بہت فیشن کر دی تھی اور میرے ہزار چاہمانہ کرنے کے باوجود وہ چست لباس پہنے سے باز نہ آتی سادیا کی بڑی بہن کے مطلب بھی یہ مشہور تھا کہ اس کے محلے کے دو تین لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے مگر اس میں سادیا کیا کہ قصور تھا وہ قصور ور نہیں تھی وہ تو میرے ساتھ مخلص تھی میں اپنی ڈیوٹی پر جانے سے پہلے اس سے بات کیا کرتا تھا اور پھر واپسی پر ہم دونوں فون پر دیروں باتیں کیا کرتے جب امی نے میرا رشتہ کر دیا تو مجھے میں اتنی حمد نہیں تھی کہ سادیا کو یہ سب کچھ بتا سکوں یہ تو اچھا ہوا کہ میری شادی کی خبر خود دی اس تک پہنچ گی اس نے فون کر کے وہ اسے بہت لڑائی کی اپنی محبت کی دہائیاں بھی دی وہ کہنے لگی زید تم اس قدر بے فا کیسے ہو سکتے بھلا تم نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کیا محبت کے وعدے تو میرے ساتھ کیے مگر شادی کسی اور کے ساتھ تم بے فا نکلی ہو میں نے سادیا کے آگے اپنی مجبوری رکھ دی وہ کہنے لگی میں اس بات پر ہی رکھتی ہوں کہ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا اور وہ کسی لڑکی کو چھوڑتا ہے تو اپنی مزی سے چھوڑتا ہے آج میں بھی یہ رابطہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر رہی ہوں آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لئے بلکل آجنبی ہیں اتنا کہا کہ اس نے فون بند کر دیا جبکہ میری آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگے تھے میں بہت زیادہ کم زیادہ تھا شادی کے موقع پر بھی سادیا کو میں دل سے نہیں نکال پایا تھا وہ میری بہت اچھی دوست بھی تھی جودگی میں میں سب کچھ بھول جایا کرتا تھا مگر جب وہ دور ہوتی تو مجھے سادیا بہوش آتا تھی آج بھی اسی کی یاد کرتے کرتے وقت گزار گیا ڈیوٹی کا ڈائم ختم ہو گیا تو میں گر کی جانب چل پڑا تھا گر پہنچا تو ہر طرف سناٹہ چھایا ہوا تھا میں سین میں پڑی چار پائپے بیٹھ کے تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا تھوڑی دیر بعد جب کمرے میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کے دم خد رہ گیا کہ میری بیوی تو روسی لباس میں محبولوس تھی میری جانب دیکھ کر وہ بھی سختے میں آ گئے میں بولی جاسمین کیا ہے یہ تھر تھر کام پر رہی تھی بار بار اپنے ماتھے سے پسینے بھی صاف کر رہی تھی مگر پھر بولی دراصل آج آپ کام پر گئے تھے نا تو مجھے آپ کی غیرمجودگی میں نین نہیں آ رہی تھی میں نے آپ کو سرپرائز دینے کی خاطر یہ تیاری کی اس لیے تیار ہوگی میں بولا وہ تو ٹھیک ہے مگر تم اس طرح سے لرس کیوں رہی ہو سب خیر تو ہے نا اس نے گہرا سانس لے اور بولی جی جی سب خیر ہے بس مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی واپس آ جائیں گے آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ صبح چار بجے واپس آیا کریں گے جبکہ آپ تو رات تین بجے ہی آگے میں نے سر حالا دی اور بولا کہ ہاں آپ ٹائمنگ تبدیل ہو گئی ہے اب مجھے تین بجے چھوٹی ہوا کرے گی یاسمین کہنے لگی اچھو واپ آگے مجھے نیند آئی ہوئی تھی مگر میں ڈر کے وجہ سے سو نہیں پا رہی تھی اس لیے اب میں سونا چاہتی ہوں وہ فوری سے باترون میں گس کی اور آرام دا الباس پہن کر بستر میں چاہے گی میں بولا یاسمین اگر تم نے میرے لیے تیاری کی ہوئی ہے تو مجھے اپنا حسن تو دکھا دیتی وہ کہنے لگی بس میرے سر میں بہت داد دوری ہے اسی ہے آپ کو اپنی تیاری نہیں دکھا پائے خیر میں نے سر حالا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا صبح میں دیر سے ہی اٹھا تھا جب آم کھلی تو یاسمین کمرے میں موجود نہیں تھی باہر سے امی یاسمین اور شمائلہ کے بولنے کے واضح آ رہی تھی کہنے لگی اما یہ بات کبھی بھی ظہیر کو پتہ نہیں چلنی چاہیے میرے کان کھڑے ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی بات تھی یہ یاسمین اسی چھپانا چاہتی تھی امی کہنے لگی تم بے فکر ہو جاؤ میں اتنی پاگل تھوڑی ہوں جو اپنے پیروں پر کلہاڑی ماروں گی ظہیر تمہیں یہ سب کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیکھا یاسمین بولی مجھے علم ہے تب ہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں امی آپ کو پتہ ہے کیا کل رات اللہ نے مجھے بچایا نہیں تو میرا راز ظہیر کے سامنے کھل جاتا وہ جلدی گھر واپس آگئے تھے امی کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے تم نے میری بہو کا پردہ رکھ لیا تب ہی میں نے چاول صاف کر دیئے تھے یاسمین بولی اچھا لاؤ میں انہیں پکا لوں گی ظہیر بھی اٹھنے والے ہوں گے اتنا کہہ کر یاسمین شاید اٹھ کر کچن میں چلے گی تب ہی ان کی باتوں کا سسرا تھم گیا جبکہ میں حقہ بکہ بستر پر لیٹا ہوا تھا میری بیوی کی ایسی کون سی بات تھی جو مجھ سے چھپانا چاہتی تھی اور میری امی بھی پوری طرح اس کے ساتھ ملوث تھی اب مجھے شمائلہ پہ بھی غصہ آرہا کہ اس نے امی اور یاسمین کو روک دیا تھا اگرچہ وہ چپ ہی رہتی تو شاید اصل بات اس کے موں سے نکل ہی جاتی میں اب سچ میں پریشانت میں کیسے اپنی بیوی کا راز معلوم کر سکتا تھا بھلا میں کمرے سے باہر نکل گیا تو امی نے مسکرا کر میرا استقبال کیا وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی تب ہی میں بول پڑا کہ امی مجھے اپنی بیوی کچھ مشکوک لگتی ہے تو میری بات سنکار ہی گبرا گئی وہ بولی تم یہ کیا کہہ رہے ہو ایسی بھی کیا مشکوک ہے اس میں میں نے تمہارے لیے بہت ہی شریف اور پردہ دار لڑکی کا انتخاب کیا ہے یہ تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اب تم اس پہ شک کر رہے ہو امی جس طرح گھبرا کا یاسمی کی طرف تاری کر رہی تھی اس چیز نے تو مجھے اور پریشان کر دیا میں نے بھی سوچ ریا کہ اب تو میں ان کے راز تک پہنچ کر ہی رہوں گا امی میری پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ شریف نہیں اور پھر میں بھی اپنی بیوی کے کردار میں کوئی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا تھا اگلی رات میں جان بوجھ کا ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ جلدی گھر لوٹایا میں چاہتا تھا کہ میری بیوی کو رنگی ہاتھوں پکڑوں میں کمرے میں پہنچا تو بیٹ خالی تھا میرا تو دماغ ہی گھن گیا رات کے ڈھائی بجی آخر میں بھی کہاں جا سکتی تھی میں باہر نکلنے ہی لگا تھا جب باتھروم کے کھلنے کے آواز آئی یاسمین باہر آئی تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی بولی آپ آگے کھانا کھا کر آئے ہیں کیا میں نے اس بات میں سر حالا دیا پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کہیں تو چائب نہ لاؤں میں بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہو وہ بولی میرا شوہر گھر نہیں ہوتا تو مجھے نین نہیں آتی میں آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں یاسمین کی بات سن کر میں ایک دم سے پرسکونس آؤ گیا پھر میں بھی اپنی بیوی کا راز جاننا چاہتا تھا یوں ہی چاند راتیں گزر گئیں میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا مگر نکام ہی رہا تھا اب مجھے ایسے لگنے لگا کہ شاید میں اپنی بیوی پر بلا وجہ شک کر رہا ہوں وہ سچ میں اچھی اور نیک ہے میں نے یاسمین اور امی کی باتیں سنی تو شاید ان کی حقیقت کچھ ہو رہی تھی میں نے بلا وجہ ہی خود کو حلقان کر کے رکھ دیا اور اپنی شادی شدہ کیوں کو خراب کر رہا تھا میں نے یہ تمام باتیں دن سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہفتے کی بات مجھے چھٹی تھی ہفتے کی رات مجھے چھٹی تھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگلے دن میں اپنی بیوی کو پارٹ لی جاؤں گا میں اس کے ساتھ بھرپور وقت گزانا چاہتا تھا میں صبح جلدی اٹھ گیا تھا ناشتہ کر کے محلے میں نکل گیا تو مجھے میرا دوست مل گیا وہ کہنے لگا یا عزیر تم بھابی کو یہ سب کرنے سے روکتے کی نہیں میں نے بڑی حیرت سے عزر کی طرف دیکھا میں بولا کیا کرنے سے تو وہ ہس پڑا اور بولا اچھا اب یہ بھی میں ہی تمہیں بتاؤں گا بھابی آ رات دولار بن کر مسجد کے سامنے جا کر کھڑی کیوں ہو جاتی ہے میں نے مانا کہ تم رات کی ڈیوٹی کرتے ہو مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ سب کریں بہت سارے عورتیں جن کے شور ملک سے بھی باہر رہتے ہیں کیا پھر وہ یہ سب کرنے لگیں گے یار ایسے مناسب نہیں لگتا عزر کی باتیں مجھے تھپڑ کی طرح لگ رہی تھے میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا اس لئے بہانہ بنا کر وہاں سے چھڑ پڑا مگر تھوڑی آگے جاتے ہوئے مجھے ایک چچا جی نے روک لیا وہ کہنے لگے زہیر یار میں نے مانا کہ ہماری بچیاں بہت نیک و شریف ہیں سارا زمانہ تو ایسا نہیں ہے نا تم اپنی بیوی کو رات کے وقت دلہن بن کر باہر نکنے سے روکو خدا نہ خواستہ کل کلان کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کروگے ایک بار تیر کمان سے نکل گیا تو پھر واپس نہیں آتا میں چپ کر گیا میرا دل اس وقت بہت پریشان تھا میں یہاں کہیں بھی جاتا مجھے یہ سب کچھ سننے کو مل رہا تھا یہ بات تو تیہ ہو چکی تھی کہ میری بیوی رات کے وقت دلہن من کر گرسے نکل دیں مگر وہ ایسا کیوں کرتی اور کیا والدہ کو یہ سب کچھ معلوم تھا اب مجھے معاملے کی تیہ تک پہنچنا تھا مگر تب تک میں گرسے باہر نہیں نکل سکتا مجھ میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ذرا بھی ہمار نہیں تھی اس لئے میں گھر آگے چار پائی پر لیٹ گیا تھا ہمیں پریشان ہو گئے کہنے لگی کیا بات ہے زیرہ ایسے کیوں لیٹے ہوئے میں نے بتایا کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میری بیوی بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی وہ بلے زیرہ آپ کی طبیعہ تو ٹھیک ہے نا میں نے نفی میں سارحل آ دی اور بولا کہ تم یہاں سے جاؤ اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں وہ اپنا سا موہ لے کر رہ گی پھر چکتا اٹھ کر کچن میں چلی گی میں سارا دن یوں ہی بستر پر لیٹا رہا رات امی میرے پاس آئی وہ کہنے لگی زیر تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو تم آج کام پر مچ جاؤ میں بولا امی سارا دن آرام کرنے کی وجہ سے میں اب بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں امی کہنے لگی دیکھ لو بیٹا طبیعہ زیادہ خراب مت کر لینا میں ان کو تسلیح دی تھی میری بیوی نے بھی مجھے کام پر جانے سے رکا تو تھا میں بولا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے وہ بہت اداس ہوگی اور بولی مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے میں نے کھانا کھایا اور معمول کے مطابق اٹھ کر تیار ہو گیا اور گھر سے نکل گیا مگر آج شب میں کام پر نہیں گیا رہا تھا میں اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا میں محسوس سے ذرا فاتحے پر چھپ کر کھڑا ہو گیا تقریبا ایک گھنٹے کے بعد میری بیوی دلہن کے روپے محسوس کے قریب آ کر کھڑی ہو گی یہ اور بات تھی کہ اس نے اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپا رکھا تھا میں نے آگے بار کر اپنی بیوی کو ہاتھ سے پکڑیا اور کھینٹا ہوا گھر لیا ہے میں بولا میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی ایسے نکلے گی مگر اب تم میری بیوی نہیں رہی ہو میں تمہیں طلاق دے دوں گا میری بات سن کر اس نے ایک دم سے واویلا مچانا شروع کر دیا یہاں تک کہ امی بھی اس کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئے میں غصے سے بولا میں میری بیوی آپ کی ناک کے نیچے میری عزت نالام کرتی رہی اور آپ نے اس کو روکا تک نہیں میں آج اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا امی کہنے لگی ایسا ظلم مت کرنا ایک بار تم دلہن کے روپ میں محچت کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر دیکھو ساری حقیقت سامنے آ جائی میں نے ایسا ہی کیا اگلے دن میں روسی لباس پہنے کا محچت کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تب ایک عجیب سا آدمی میرے پاس آیا اور اس نے ایک ایسی بات کہی کہ قدم تلے زمین نکل گی میں فوراں واپس آ گیا اور یاسمین سے کہا کہ مجھے ساری بات اب شروع سے لے کے انڈ تک بتا دو وہ کہنے لگی ظہیر میں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے فائی نہیں کی میں اس ملک کی ایک بہت ہی بڑی جسوسی کمپنی میں کام کرتی ہوں ہمیں اطلاع ملی تھی کہ اس محلے کے نوجوان میں نشہ کی لط بڑی تیز سے بڑھ رہی ہے مگہ یہ نشہ بن جانے والا افراد کو کوئی سراخ نہیں مل رہا تھا جب میری کمپنی کو علم ہوا کہ میری شادی اسی علاقے میں ہویا ہے تو مجھے یہ ٹاس دے دیا گیا تھا میں نے ہر حال میں مجرموں تک پہنچنا تھا اس لئے میں ہر عدلان کے روپ میں یہاں آ کر کھڑی ہو جاتی کہ کسی کو شک بھی نہیں ہوتا لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ شاید میں کوئی منت وغیرہ اتا رہی خیر میرے اور بھی جسوس ساتھی اسی علاقے میں حلیہ بدل کر گونتے رہتے ہیں جو میری حفاظت کرتے ہیں میں نے بولا مجھے بھی آج ایک ایسا ہی شخص ملا وہ کسی سادیا کا نام لے رہا تھا یاسمین نے سرحلا دیا اور بولا کہ وہ میرا ہی ساتھی ہوگا دراصل ہمیں نشاور چیزیں فروک کرنے والوں کے بدلک علم ہو گیا سادیا اس کی بڑی بہن پیسے کی لالچ میں یہ سب کارے یاسمین کی بات سنکت تمہیں دنگی رہ گی پھر میں نے دلے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اس نے مجھے مجرم کا شہر بننے سے بچا لیا اس نے تو میری قسمت میں صفحے آہن لکھتی تھی جو ملک اور قوم کی خدمت کرنے والی ایک بہادر لڑکی تھی میں بے انتہا خوشتا کہ مجھے یاسمین جیسی ہمت والی لڑکی بیوی کے روپے ملی مجھے یاسمین جیسی